ویلکم بیک تو اپسوڈ آف کالڈاک اسلام آباد میں رہتے ہیں اسلام آباد میں ہوتے ہیں تو یہاں یہ بنائیتوں پہ ایک جنگل تھا اور چھوٹ چھوٹے دہات تھے اور نائٹی سکشی فورڈ میں جو پریزیڈنٹ ایوب تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی فیڈرل کیپٹل بنانا ہے تو بہاولپور کے سیاگے جو حارون آباد ہے میرے خیال سے اس کو سلک کیا ایک آپشن اور دوسرا آپشن اسلام آباد کو سلک کیا تو فائنلی اسلام آباد جو ہے نا وہ فٹ بیٹھا کیونکہ پنڈی ساتھ تھا تو پنڈی جو ہے نا وہ وہ آسنا آسنا اسلام آباد پہ قبضہ کر گیا تو مقصد یہی تھا کہ قریب ہوگا تو جلدی قبضہ آسان ہو جائے گا ورنہ مشکل ہوگا تو وہ جو پریزیڈ ایوب نے جو پلیننگ کی تھی اس میں وہ کافی کامیاب ہو گئے ہیں تو اسلام آباد ایک سیکنڈ بیوٹیفل کیپٹل آف دے ورلڈ ہے ٹھیک ہے ایک ہی شہر آپ سمجھیں اس لیول پہ ڈیویلپ ہوا ہے پاکستان کا وہ سیکنڈ بیوٹیفل کیپٹل ہو گیا اگر ہم کوئی اور شہر بنا لیں تو کیا پتا وہ سیکنڈ بیوٹیفل سٹی آف دے ورلڈ ہو جائے ہم نے سارا تک کیا لاہور کراچی کی اوپر ہی کیا اور ہم نے اس کو پلوٹڈ ترین شہروں میں فسٹ نمبر پہ لے آئے لاہور کو اور کراچی شہر تیسے چوتے نمبر پہ ہے تو وہ جو یہ چھوٹے چھوٹے ذہنوں کے پسماندہ ذہنوں کے چور خاندان جو تھے انہوں نے کبھی کوئی آٹ آف دا باکس سوچا ہی نہیں ہے ان کی استطاعت ہی نہیں تھی اس لیے ان کو وزیراعظم کے عوضے پہ بٹھایا اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ ایسے ہی لوگوں کو کیونکہ انٹرسٹ ان کے اپنے تھے اور ان کے ساتھ ایسے ہی بس وہ تھا آپ یقین کیجئے کہ اگر شہر نی آباد کیے جائیں کیونکہ ہمارے آقا سرکایت والم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک حد تک جب شہر بڑھ جائیں تو نئے شہر کی دب جانتی ہے بلکہ علامہ اقبال حضرت علامہ اقبال اٹلی میں گئے ہوئے تھے اور وہاں پہ کوئی لوکل جو گورنمنٹ ہے یا اس قسم کا کوئی نمائندہ تھا جو کہ کنفیشن کا چکار تھا تو جو علامہ اقبال نے اسے گپ شپ ہوئی اور علامہ اقبال نے اس کو حل پیش کیا علامہ اقبال نے کہا کہ اگر آپ کے یہ پولوشن زیادہ ہو گئی یہ آبادیاں زیادہ ہو گئی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ نئے شہر آباد کریں وہ ایک دم چونگ گیا جب وہ چونگ آ اور اس کے بعد اس نے پوچھا یار اقبال تو نہیں بہت بڑی بات کیسے کر دی تو علامہ اقبال نے کہا یہ تو ہمارے آقا سرکایت والم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں فرمایا وہ حدیث مبارکہ ہے کہ بھئی جب شہر ایک حد تک بڑھ جائیں تو پھر آپ ان کو آ اور بڑھانا کریں ان کے جائے پیرل شہر آباد کریں کیونکہ وہ پھر ایک نئی اکنامک ایکٹیوٹی اس میں بہت بڑی حکمت ہے بہت بڑی اکنامک ایکٹیوٹی شروع ہوگی لوگوں کا لائفٹائل بہتر ہوگا ہے جی وہ کیا کچھ نہیں ہوگا تو سب کچھ جو ہے وہ پھر آپ کا بہتر ہو جائے گا تو وہ ترقی آفٹر ممالک نے تو وہ ایڈابٹ کر لیا اور ترقی پذیر بھی کر سکتے تھے لیکن یہ جو ہمارے جاہل حکمان ہیں یہ خاندہ اندر خاندہ نہ آتے تو یہاں کوئی آ رہا کے عبرار خان جیسا بندہ آ کے کوئی سوچتا جو میرے آپ میں سے گیا ہوا تو وہ سوچتا اور وہ ذہن بھی رکھتا ہے اور وہ آزاد بھی ہے اور وہ اکشپوئیر بھی رکھتا ہے اور وہ ایک رحم دل انسان ہے آپ سمجھ لیں جس نے تین کینسر ہسپتال بنائے بچوں کے لئے نمال کالج بنا دیا اس طرح کے سارے پروجیکٹ جو ہیں وہ کون کر سکتا ہے کوئی نہیں کر سکتا جس کے اندر رحم دل نہ ہو وہ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا لوگ اپنی فیکٹریاں کارخانے لگاتے ہیں اپنے بچوں گنگلوں کو بڑی بڑی فیکٹریاں لے کے بٹھاتے ہیں ان کو اور ان کو کہتے ہیں تم نے بس یہی کہنا ہے گنگلوں تم نے جب تمہیں کوئی پوچھے تو ان کا نا میں پاکستان کا شہری نہیں ہوں میں تو گنگلوں کے شہر میں رہتا ہوں گنگلوں کا میرا جو ہے نا وہ دیس ہے اور میں تو ادھر رہتا ہوں میں تو میرا تو پاکستان سے تلق کوئی نہیں ہے کیونکہ لوٹ مار کر کے ان کے نام جو کر دیا پیسہ تو ان کا اب اس ملک سے کوئی تلق نہیں ہے تو عرسگنے کا مطلب یہ ہے کہ تو پھر یہ ہوتا ٹھیک ہے نا اور یہ جو آپ یہ جو اتنی بڑی بیوروکریسی بٹھائی ہوتی ہے وہ کیا کر دیا آپ سوچیں وہ ان چوروں کے کے لیے لوٹ مار کے پروجیک بناتی رہتی ہے ڈیزائن کرتی رہتی ہے بجائے کہ وہ عوام کے لیے نئے شہر آباد کریں وہ ان چوروں کے لیے لوٹنے کے سمان پیدا کرتی رہتی ہے کہ جی یہاں پہ اور آل بریج بنا دو گذر آپ لاہور کو توڑ توڑ کے توڑ توڑ کے اس کو ختم ہی کر دیا وہاں تو آپ جائے تو دکھ ہوتا ہے یار وہ لوگ بھی بچارے پتہ نہیں ان کی سمجھ نہیں کام کی کہ انہوں نے ان کو کیوں توڑنے دیا سب کچھ ہے جی وہ تو گندہ غلیس شہر ہوکر رہ گیا وہاں انفارسٹریٹلی تو جہاں وہ جہاں انہوں نے اس کو نیا بنایا وہاں بھی وہ مطلب وہ جو ایک باغوں کا شہر تھا وہ جو ایک اس کی بڑی لیگیسی تھی بڑا وہ تھا وہ ختم تباہ کر کے لوٹ مار کر کے چلے گے پیسے لے لے گے لوٹ لوٹ کے تو شہر آباد کرنے سے اصل میں زندگی ہے جو کہ عدیث مبارکہ ہے وہ کیسے وہ تو ایک اگر ہم نے اگر ہم ان کو ان باتوں کو پلے باندھ لیں ہے جی تو پھر جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتے میں اس کے بھی آدھ کٹ دوں ٹھیک ہے نا تو یہاں چوروں کو تو عزت و احترام تو دیا جاتا ہے اگر حضور کی آباد کو یہ اپلائی نہیں کریں گے اس کو نہیں حمیت دیں گے تو یہ تو یہ بوٹ چاٹتے ہیں امریکہ کے رہیں گے ہر کوئی جاگے ان کے بوٹ چاٹتا ہے ہے جی تو ان میں رچ بس جانے کوشش کرتے ہیں اور وہ تو ان کو غلام ہی سمجھتے ہیں وہ ان کو کیا سمجھتے ہیں تو وہ تو مطلب وہ تو اس طرح کے لوگوں کی وہ عمران خان صحیح کہتا تھا اسے تو ان بتائیں لوگ کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے جو بوٹ چاٹتے ہیں چاٹ رہے ہیں تو وہ تو ان کو ویسے ہی کچھ امیت نہیں وہ نوکر سے بھی گزری امیت دیتے ہیں تو بارہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاکستان کی خیف ہو بھائے اور اس میں ہوگا یہ دنیا پاکستان ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ بالکل آغاز ہے اور یہ آغاز جو ہے یہ بڑا یہ جو خموشی ہے یہ بڑا طفان کا پیشخیم ہے انشاءاللہ الٹا کے رکھ دیں گے ان چوروں ڈاکوں گندوں بدماشوں کو اور اس ملک کے اندر عدول و انصاف ہوگا قانون ہوگا یہاں پہ نئے شہر آباد ہوں گے یہاں پہ وہ ہوگا جو کہ ریکوائرمنٹ ہے شہر کے ملک کی کوپٹین ٹیوی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ٹیوی دیکھنے کا بہت شکریہ